اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں ہوں سانیا کامران تو جی آج ہے ماشاءاللہ سے سنڈے ہے اور ہم بنا رہے ہیں گھر میں بہت مزے کی دہی پھلکی ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو جی یہاں پہ ہم نے ایک بال میں پانی لے لیا ہے نیم گرم پانی اور جس کے اندر ہم نے پھلکیوں کو ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اور جی ساتھ ہی جی ہم نے لیا ہے جی چھوٹے سائز کے تین آلو لیا ہے جن کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے اور ابھی ہم کیا کریں گے جی ان کو سینٹر سے ہاف کریں گے اور بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا آلووں کو اگر آپ اس طرح سے چھیل کے اور ہلکا سے ایک چھٹکی نمک پانی میں ڈال کے اور پھر ان کو بوائل کریں گے تو جہاں انہوں نے پندرہ سے بیس منٹ میں بوائل ہونا ہے نا وہاں پہ یہ آٹھ سے دس منٹ میں بوائل ہو جاتے ہیں تو جی ماشاءاللہ دوسری سائٹ پہ جو ہے نا جو ہمیں دہیں پھلکیوں میں چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کے اندر ٹماتر ہے پیاز ہے اور ہری مرچے ہیں ان کو ہم کیا کریں گے جی ان کو ہم ہلکا ہلکا باریک باریک چاپ کر لیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ جی یہ ہے جی نیشنل کا چارٹ مسالہ ہے جو کہ بہت مزے گا ہے تو جی یہاں پہ ہماری جو بھلکیاں ہیں وہ سوک ہو رہی ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہمارے آلو جو ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ پھٹا پھٹسی بوائل ہو جائے اور ہم یہاں پہ اس کو چیک کر دیں گے تو جی یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں اور آلو جو ہے نا دکریپاں کافی حد تک بوائل ہو چکے ہیں اور ان کو میرے حال سے چار پانچ منٹ چاہیے ہیں جن میں یہ بوائل پورے ہو جائیں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں پھلکیاں کتنی حد تک سوک ہو چکی ہیں تو یہاں پہ پھلکیاں کافی حد تک ہو چکی ہیں کچھ کچھ رہے گی ہیں ویس میں سے اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ابھی کچھ سیکنڈز پہ سوک ہو جائیں گی چلیں دوسری سائٹ پہ ہم نے دہین کو رکھا تھا کیونکہ گرمی کی وجہ سے دہین تھوڑا پتلہ تھا پتلی فارم میں تھا تو ہم نے کہا کیا اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے ہم نے فریج میں رکھ دیا تھا اس کو ایک گھنٹے کے لیے اور یہ ماشاءاللہ سے دی ہے جی املی خوبانی کی جھٹنی ہے اس کی ٹوٹی پھوٹی سی ریسیپی جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ ہے اور میں اس کا لنک آپ کے ساتھ دسکرپشن میں شیئر کروں گی اور باقی ڈیٹیلز بھی میں ضرور شیئر کروں گی اور ہم نے یہاں پہ پیازوں کو باریک کاٹ لیا ہے ٹوٹی کو اور ہری مرچوں کو بھی ہم نے کاٹ لیا ہے باریک باریک اچھا جی مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائی گئے جی کہ گھر کے بنے ہوئے دہین بھلے کس کو پسند ہیں دہین بھلیاں کس کو پسند ہیں اور مجھے تو گھر کے بنے ہوئے بہت پسند ہیں میرا جب بھی دل چاہتا ہے اور میں گھر بھی بناتی ہوں اور سب کو گھر کے بنے ہوئے کھلاتی ہوں اور جب بھی میرے گھر میں کوئی آتا ہے یا ہزبن کے لیے جب بھی ہو ان کا من کھانے کا ہو تو میں گھر پہ ہی ان چیزوں کو بنانے میں اپنی ترجیح رکھتی ہوں کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ساف ستھرے بنتے ہیں ہائیجین ہوتے ہیں اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی دست اور کوئی چیز اس طرح کی ایڈ نہیں ہوتی تو جی میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اپنی لائف میں ایک بار باہر کے دعیم پھلے کھائے تھے جس کو کھا کے میں بیمار ہو گئی تھی اور تب سے آج تک میں نے کبھی بھی باہر کے دعیم پھلے ایک زندگی میں ایک 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 سپیرینس ہو باتا اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں کھائے تو تب سے جو ہے نا ہم گھر یہ بناتے ہیں اور گھر کی کھاتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے آلو بوائل ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے اور جو ہے نا ہم ان کو یہاں پہ ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور پھلکیوں کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے یہ سوک ہو جائیں ان کے اندر جو ہلکا سا وہ کچھا پن جو ہے وہ نکل جائے تو پھر بات میں کیا ہم کیا کریں گے ان کو ہم ہلکا سا سکویز کر کے جو ہے نا بہت ہلکی ہاتھوں سے ہم ان کو سکویز کر کے ہم ان کو سائٹ پر رکھ لیں گے تو جی ماشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو آلو دکھاتا ہوں یہ بڑا ہی پرفیکٹ قسم کا جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سے بوئل ہوئے ہیں تو عید پہ آپ ضرور اس طرح کی چیزیں اپنے گھر پہ بنائے گا کیونکہ بچے اور بڑے حضرات جو ہے نا ماشاءاللہ سے وہ کھانا گوشت مٹن کھا کھا کہ جو ہے نا وہ مطلب پک جائیں گے تو آپ ان کو یہ چیزیں کھلائے گا وہ خوش ہوں گے تو جی آلووں کو جو ہے نا ہم نے یہاں پہ کیوبز میں کاٹ لیا ہے ہم اس کے اب کرتے ہیں جی پوری ڈرسنگ کرتے ہیں ایک خالی بال صاف ہم نے لے لیا ہے جس کے اندر ہم نے دہیں ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی جی ہم نے ان کے اندر ایڈ کر دیا ہے جی آلو اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ویجیٹیبلز ہیں نا یہ ان کو بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی جی ہم نے کیا کیا ہے جی پھلکیوں کو جو ہے نا ہم نے لائٹ لائٹ سا سکویز کر لیا ہے تو ان کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو چلے جی یہاں پہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جی ان کی اچھی سی نرم ہاتھوں سے جو ہے نا ہلکے ہاتھوں سے اس کی کرتے ہیں میکسنگ کیونکہ جو پھلکیاں ہیں وہ ٹوٹے نہیں اور ماشاءاللہ سیدھی یہاں پہ ہم نے ان کو میکس کر لیا ہے اور ہم کیا کریں گے جی اپنی جو املی خوبانی کی جو چٹنی ہے نا خوبصورتی بھی آ جائے گی اور چلے جی ہم یہاں پہ جو ہے نا باول کو کرتے ہیں اپنا سائیڈوں سے صاف کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو سرف کریں گے اور پھر جو ہے نا ماشاءاللہ سے انجوائے کریں گے اپنی سمیل کو تو جی اسی کے ساتھ جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ملی چھوٹی سی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ انہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کس کس کو گھر کے پسند ہے اور کس کس کو باہر کے زیادہ پسند ہے تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں عید کی تیاریوں میں لگ جائیں ہم بھی عید کی تیاریوں میں لگ چکے ہوئے ہیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی تب تک میری طرف سے اللہ حافظ اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں